بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنے ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ جو ویزا یا یونین پے یا ماسٹر کارڈ ہے اس کو آپ لوگ لوگ کیسے کر سکتے ہیں جو آن لین اس کی ٹرانزیکشن ہے اس کو آپ لوگ ڈسیبل کیسے کر سکتے ہیں یعنی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا جو بھی آپ لوگوں کا ڈیبٹ کارڈ ہے جس سے آپ لوگ آن لین شوپنگ کرتے ہیں چاہے ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے یونین پے کارڈ ہے کوئی بھی کارڈ ہے آپ لوگوں کا جس سے آپ لوگ آن لین شوپنگ کر سکتے ہیں اس کو انٹرنیٹ پہ use کرتے ہیں تو اس کی آن لین ٹرانزیکشن کی جو سیٹنگ ہے اس کو آپ لوگ ڈسیبل کیا کر یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں مکمل آپ لوگوں کو گوائیٹ کیا تھا بتایا تھا اس کی انفرمیشن دی تھی وہ اس لیے بولا تھا کہ آپ لوگوں کا جو کارڈ ہے اگر آپ لوگ کہیں پہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی ویب سائٹ ہیں جو سیکیور نہیں ہے آپ لوگ اپنا کارڈ وہاں پہ یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں سے کلیٹ کر لیتے ہیں کارڈ کا اور اس کے بعد آپ لوگوں کا وہ ہک کر کے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پیسے نکال سکتے ہیں آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کا صفایہ کر سکتے ہیں بہت سارے سکس ہوئے ہیں اور ابھی بھی یہ چل رہے ہیں تو آپ لوگوں کو سیکیور رہنا ہوگا آپ لوگوں نے اپنے جو کارڈ کی جو آن لین ٹرانزیکشن ہے آن لین جو شوپنگ کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے ڈسیبل کر لینا ہے کوئی بھی آپ لوگوں کا کارڈ ہے کوئی بھی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہوکے اپنے اکاؤنٹ میں جا کے اپنے کارڈ کو سیلٹ کریں گے اور اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کی آن لین ٹرانزیکشن کو ڈسیبل کریں گے کیسے کریں گے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یو بیل میرا اکاؤنٹ ہے یو بیل کارڈ میں یوز کر رہا ہوں ویزا کارڈ بھی ہے یونین پی کارڈ بھی ہے آگے چل کے ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیسے آف کریں گے باقی جو بھی بینکس اکاؤنٹ ہے آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے جانا ہے اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو کے اس کے بعد اپنے کارڈ کو سیلٹ کریں گے وہاں پہ سیٹنگ آئے گی اس کو ڈسیبل کر لینا ہے کیسے ہوگا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے ارکیسٹ ہے اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جاتا ہوں یہ میرا یو بیل کا اکاؤنٹ ہے باقی انشاءاللہ ادر جو بھی دوسرے اکاؤنٹ سے وہاں سے بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں اس کے بعد نیچے اکاؤنٹ سے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے میں نے جیسے ہی کلک کیا ہے اور آپشن آ چکے ہیں اور اوپر جو ہے آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا کارڈ منیجمنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کارڈ منیجمنٹ ہے اس پہ آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو جو بھی کارڈز ہوں گے آپ لوگوں کے یہاں پہ شو ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میرا ایک یونین پی کا کارڈ ہے اور دوسرا ویزا کارڈ ہے میں ابھی جو آن لین شوپنگ کے لیے ویزا کارڈ کو یوز کرتا ہوں تو آپ لوگوں نے کسی بھی کارڈ کو سیلٹ کرنا ہے جو کہ آپ لوگ اس کو آف کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں سیٹنگ کو جو آن لین کے لیے یہاں پہ میں ویزا کارڈ کو سیلٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرا کارڈ اسٹیٹس ایکٹیو آرہا ہے میں اس کو یوز کر رہا ہوں اب کیا کرنا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں سیٹنگز کا نشان نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں یہ سیٹنگز کا ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنا ہے میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے کلک کیا ہے ایک اور پیج جو اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایٹی ایم ٹرانزیکشن یہ گرین کلر میں اس کو میں نے آن کیا ہوا ہے اور باقی جو بھی یہاں پہ نشان ہے وہ آف ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں اس کو گرین کر لیتا ہوں آن لین ٹرانزیکشن کو تو میں پہلے یہ کر لیتا ہوں آپ لوگوں کا اس طرح صحیح ہوگا آن لین ٹرانزیکشن کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آہ جو آن لین ٹرانزیکشن ہے میں اس کو مارک کر کے دکھا رہا ہوں یہ آن لین ٹرانزیکشن ہے اور یہ اس کا آپشن جو ہے وہ گرین کلر میں یعنی ان ایبل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لکھا ہوا ہے use your card for e-commerce and internet transaction تو اس کے لئے آپ لوگوں نے اس کو off کر لینا ہے ٹھیک ہے میں اس کو off کر لیتا ہوں جسے میں نے اس کو off کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو completed successfully your debit card has been disabled for all e-commerce commerce and internet transaction تو یہ ہمارا card جو ہے وہ disable ہو چکا ہے اب یہ internet کے لئے جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکے گا جب تک آپ لوگ اس کو enable کریں گے تب تک یہ جو ہے آپ لوگوں کا card international sorry internet کے لئے استعمال نہیں ہوگا تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ یہ آپ لوگ اس کی disable کر دیں گے setting تو آپ لوگوں کا کوئی بھی card جو ہے وہ use نہیں کر پائے گا یہ setting اس لئے دی ہوئی ہے جب بھی آپ لوگ online transaction کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے آپ لوگوں نے اس کو enable کر لینا ہے جیسے میں نے پہلے کیا تھا جیسے اس پہ click کریں گے تو یہ اوپر کی طرح جو ایٹی ایم transaction ہے اس طرح سے enable ہو جائے گا green color میں نشان آ جائے گا اور اس کو بعد میں آپ لوگ use کر سکتے ہیں use کرنے کے بعد دوبارہ اس کو آپ لوگ disable کریں تاکہ آپ لوگوں کا card جو ہے وہ secure رہ سکے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سے ضرور کریں چینل کو subscribe کرنا نہ بولیں اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی